السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا چینل سید علی حیدر اپٹیٹس ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی نیوز میرے سامنے سے گزری تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کیا جائے دنیا ترقی تو کر رہی ہے مگر ایسی ترقی کر رہی ہے میں نے سوچا نہیں تھا ایک ایسا روبوٹ بنا لیا گیا ہے جو اپنی نسل بڑھا سکتا ہے جو بچے پیدا کر سکتا ہے اس کو بچے پیدا کرنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ انسانوں میں جانوروں میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بچہ پیدا کرنے کا طریقہ ہے کارک بڑا مختلف ہے لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ روبوٹ ہے کہ آپ کے لیے یہ کم حیرانی کی بات نہیں کہ وہ اپنے آپ میں ایک روبوٹ ہے جو کہ بچے پیدا کر سکتا ہے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتا ہے ہوا کہہ دوستو ہوا یہ دوستو کہ یونیورسٹی آف ورمنٹ ٹیفٹس اور ہاروڈ ان تینوں یونیورسٹیز بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے سائنسدانوں نے دوستو اکٹھے ہو کے ان کے سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا وہ تجربہ ہو گیا کامیاب وہ تجربہ بسکر انہوں نے دوہزار بیس میں کیا تھا اس تجربے میں انہوں نے ایک افریقی مینڈک ہے اس کا نام ہے زینوپس لیوس یہ پنجے والا مینڈک ہوتا ہے اس طرح ہم مینڈک دیکھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا اس کے پنجے ہوتے افریقہ میں پایا جاتا ہے اس سے انہوں نے اس کے خلیے لیے اس کو سٹیم سیلز کہتے ہیں تھوڑا ٹیکنیکل بلکہ کافی ٹیکنیکل لیکن میں اتنا نہیں بتاؤں گا آپ کو میں بڑی سادہ سی چیز بتاؤں گا آپ کو مزید ڈیٹیل میں ٹیکنیکل اٹیز میں میں نہیں جاؤں گا اس کے خلیے لیے اس کے سٹیم سیلز لیے اور اس سٹیم سیلز کو ایک خاص تیمپریچر میں رکھ کے ایک خاص درجہ حرارت میں رکھ کے انہوں نے اس کو جو ہے وہ گرو کرنے دیا تو وہ سی جسے کہتے ہیں ایسے سی لکھا ہوتا ہے اس طرح سے سی کی شکل کا ایک چیز تیار ہو گئی اور جب وہ سیز تیار ہو گئی تو اس کو انہوں نے پروگرام کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنز جس کو اے آئی کہتے ہیں باقاعدہ اس کی پروگرامنگ کی گئی انہوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو روبوٹ ہے وہ دھات کا بناو وہ لوہی کا سٹیل کا یا کسی پلاسٹک کا بناو جو روبوٹ ہے وہ گوشت پوشت کا بھی ہو سکتا ہے یہ ایک نئی ایڈوانسمنٹ ہے سائنس میں کہ روبوٹ گوشت پوشت کا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ گوشت پوشت کا روبوٹ ہے جو کہ اپنی نسل میں خود اضافہ کرتا ہے اگر وہ مادہ ہے تو اس کو میل کی ضرورت نہیں اگر وہ میل ہے تو اس کو فیمل کی ضرورت نہیں ہوتی اکیلے کام کر سکتا ہے کرتا یہ ہے کہ یہ خود سے مزید ایسے روبوٹ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کیونکہ اس کی سٹم سیلز میں خود سے جدا ہونے کی صلاحیت موجود ہے اب پھر ٹیکنیکل بات آگیا آپ کو سمجھ نہ آئے گی لیکن البتہ آپ کیونکہ میں نے خبر پڑھی ہے اور یہ خبر ایکسپریس نے بھی چھاپی ہے اور بڑے خباروں نے بھی چھاپی ہے تو یہ اس کا نام دیا گیا ہے اس کو نام دیا گیا ہے زینو بوٹ کا نام دیا گیا ہے زینو بوٹ کا اس کو نام دیا گیا ہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک سمجھدار روبوٹ ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی انہوں نے دڑکہ لگا دیا ہے اب یہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یار اگین سائنس کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے یہ چیزیں ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے مجھے یاد ہے آج تک فلمیں بن رہی ہیں کہ روبوٹس ہیں اور ایک ٹائم آئے گا وہ روبوٹس اتنے ذہین ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں کو آؤٹ سمارٹ کر دیں گے انسانوں سے آگے نکل جائیں گے پھر بعض فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ روبوٹس اتنے سمارٹ ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں کے دنیا پر قبضہ کر لیں گے انسان محکوم ہو جائیں گے روبوٹس حاکم ہو جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں یہ سچ ہو بھی نہ جائے کیونکہ دیکھیں ہوا کیا یہ جو کرونا ہے کرونا بھی آیا ہے دوہزار چودہ میں ایک مووی آئی تھی نام مجھے بول گیا کنٹیجنٹ ہاں کنٹیجنٹ اس کے نام تھا شاید دوہزار چودہ میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ کرونا جیسی ایک بیماری آئے گی اس کی یہ یہ علامات ہوں گی اس مووی میں بتایا گیا تھا کہ کیسے ایک لڑکی کو کرونا ہوتا ہے چائنہ میں چائنہ سے وہ امریکہ آتی ہے امریکہ سے پر دنیا میں کرونا پھیل جاتا ہے اس کا نام بھی کرونا ہی تھا بھائی دوہزار چودہ کی بات کرو اور اس میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ لنگز میں جالے بن جاتے تھے اور آپ کو خانسی اور پھر کچھ حصے کے بعد موت ہو جاتی تھی اگزیکلی وہی چیز چھ سال کے بعد دوہزار بیس میں آگئی تو اب تو یہ جو چیز ہمیں دکھاتے ہیں آج ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ آٹھ دس سال کے بعد یہ آئی نہ جائے جیسے وہ ایلینز دکھاتے ہیں آپ کو خلائی مغلوق دکھاتے ہیں اور پتہ نہیں مانسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا دکھاتے رہتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے بھائی کہ کہیں انہوں نے سنبھال کے بنا کے رکھی ہوں گی اور کہیں چھوڑی نہ دے ہم پہ یہ ایک بڑی عام قسم کی بڑی دلچسپ قسم کی اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک دینے کے لئے کومنٹ کیجئے گا نیا چینل ہے ہر طرح کی انفرمیشن انشاءاللہ کوئی ہاں پر ملتی رہے گی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ لے کے بعد موسیقی